کیا نکر پہننے سے اللہ تعالی جہنم میں بھیجیں گے اللہ تعالی سے محبت کرنی چاہیے یا اس سے خوف کھانا چاہیے السلام علیکم ناظرین البراک چینل میں خوش آمدید اشفاقی میں دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا مولوی صاحب غصے میں آگئے بولے ارینہ لائق تم مسجد میں نکر پہن کر کیوں آگئے ہو بے وقوف ایسے مسجد میں آگئے تو جہنم میں جاؤگے میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا تو ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا فرنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق ماننا پڑتا ہے قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے فساد پھلانا پڑتا ہے مخلوق خدا کو عذیت دینی پڑتی ہے نہ ہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنا پڑتی ہے محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے ماں کی گودیں اجارنی پڑتی ہیں رب العالمین اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے تو تو اتنا قاہل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا تجھ سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی تو تو چھڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا برنا تمہارے اندر خدا کا صرف در بیٹھے گا محبت نہیں کس قدر خوبصورت انداز میں ماں جی نے شفاق احمد کو سبق دیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا بے شک اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت جس میں ایمان ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں بندوں سے بھی محبت کرتا ہے اور صرف انسانوں سے انہیں بلگن کی صلاحیتوں سے بھی محبت کرتا ہے اور ان سے حسد نہیں کرتا اس کی مخلوقات سے محبت اس کے اور اللہ کے درمیان تعلقوں مضبوط بناتی ہے ارشاد باری طالعہ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں آمین سمامی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی خیمتیارہ سے ضرور نوازیں شکریہ جزاک اللہ خیل